ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹاپ فائف ہورر موویز جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کی حالت ٹائٹ ہونے والی ہے اور اس بات کی میں گرنٹی لیتا ہوں کہ آپ کسی کمرے میں اکیلے جانے سے بھی ڈھریں گے تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں ٹاپ فائف ہورر موویز نمبر ون ایول دیت یہ مووی ریلیز ویٹی دوزار تیرا کو دوستو اس مویی کی ایک بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس مویی کو آپ بلکل بھی اکیلے مت دیکھے گا اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس مویی کے کچھ ایسے سینس ہیں جن کو دیکھ کر آپ کی چیکیں نکل جائیں گی کہانی کی بات کر تو کہانی میں دکھائے جاتے ہیں ہمیں پانچ دوست جو کہ اپنی چھوٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں شہر سے دور ایک کیبن پہ لیکن وہ کیبن ہوتا ہے جنگل کے بیچوں بیچ اور سب سے بڑی بات کہ اس کیبن کے اندر ہے کوئی خیاتین مخلوق جو کہ انہی دوستوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں دوستے اگر آپ کوئی رانگٹے کھڑے کر دینے والی موویی دیکھنا جاتے ہیں تو یہ موویی آپ ضرور دیکھیں نمبر ٹو دا ایٹ یہ موویی ریلیز ویٹی دوزار سترہ کو ناظرین اکرام اس موویی میں دکھائے گیا ہمیں کلان جس ہم اردو میں کہتے ہیں جوکر جو کہ ہر دس سال کے بعد غیری نین سے اٹھتا ہے اور انسانوں کو کھاتا ہے لیکن اس کی زیادہ تر زد میں آتے ہیں بچے کیونکہ یہ بچوں کو بڑے شوق سے کھاتا ہے ناظرین اکرام آپ کو اس موویی میں وہ ڈر دیکھنے کو ملے گا جو ڈر آپ کو شاید کسی اور موویی میں دیکھنے کو نہیں مل سکتا اور اس موویی کی کمیاں بھی دیکھتے بھی اس کے ڈریکٹر نے اس کا دوسرا پارٹ بھی حالی میں ریلیز کیا ہے یہ موویی ریلیز ہوئی تھی ناظرین اکرام یہ ایک بہت پرانی موویی ہے لیکن اس کو آج بھی دیکھنے کے بعد لوگوں کی ڈر کے ماری چیکیں نکل جاتی ہیں دوستو کہانی کی بات کر تو کہانی میں دکھائی گیا ہم ایک بچی جس کو ایک شیطان اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور اسی شیطان کو نکالنے کے لئے بلائے جاتا ہے پریز کو ناظرین یہ موویی ایک اصل واقعے میں مجتمل ہے جس کی وجہ سے یہ موویی اور بھی زیادہ ڈرانی بن جاتی ہے ناظرین یہ موویی ریلیز ہوئی تھی دوستو ساتھ کو ناظرین اس کی کہانی کی بات کرو تو کہانی میں دکھائے گی ہم ایک کپل جو کہ اپنی شادی کے چند دنوں کے بعد ایک نئے گھر میں شفٹ ہوتا ہے لیکن اس گھر میں ان کو عجیب و غریب چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور اسی کے چلتے ہوئے اپنے گھر میں لگاتے ہیں کیمرہ لیکن اس کیمرہ میں کچھ ایسی چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ان کی خوف کے مارے چیکیں نکل جاتی ہیں ناظرین اس مووی کے اب تک پانچ بار ریلیز ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ یہ مووی دیکھنے کا پلین بنا رہے ہیں تو میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ مووی بلکل بھی کمزور دل والوں کے لئے نہیں ہے اور یہ بات اس کے ڈریکٹر نے خود کہی ہے ناظرین یہ مووی ریلیز ہوئی تھی دوزار پندرہ کو ناظرین آپ سینٹا کے نام سے جو ضرور واقف ہوں گے جو کہ ہر سال کرسمس پر بچوں کو توفی دیتا ہے لیکن اس مووی میں دکھایا گیا ہے ہمیں سینٹا کا ایبل روح جو کہ ہر سال برے کام کرنے والے بچے کو اپنے ساتھ ہیل میں لے جاتا ہے ناظرین اس کریمپس نم کی بلہ کو جرمنی میں حقیقت میں لوگ تسلیم کرتے ہیں جو کہ ہر سال برے کام کرنے والے بچوں کو صدائیں دیتا ہے ناظرین یہ فلم اتنی زیادہ خوفناک ہے کہ اس مووی کو لوگوں نے آدھا ہی دیکھ کے ہیٹر میں چھوڑ دیا تھا تو خواتین و حضرات ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں تو میں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جدک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی